بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر زاکر نائق دین اسلام کے وہ مبلگ ہیں جن کے پاس اسلام اور دیگر مذہب سے متعلق ہر سوال کا جواب ہوتا ہے اور ڈاکٹر زاکر نائق کا دعویٰ یہی ہے کہ وہ لوجیکل جواب دیتے ہیں اگر کبھی کبھی سوال اتنا مشکل ہوتا ہے اس کا جواب دینا بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے کچھ ایسا ہی ڈاکٹر زاکر نائق کے ساتھ بھی ہو گیا پورا حال ہسنے لگا ڈاکٹر زاکر نائق بھی ایک دفعہ تو سوچ میں پڑ گئے کہ اب میں ایک سوال کا آخر کیا جواب دوں تو اور وہ سوال بھی بلکل ایسا کہ کوئی بھی سنے تو بولے کہ سوال تو بہت لوجیکل اور سب سے دلچسپ اور حیران کن بات یہ ہے کہ ہر سوال پوچھنے والا کوئی اور نہیں بلکہ دس سال کا بچہ تھا جس کا تعلق پاکستان سے تھا مگر اب وہ اغمان میں ہے اب میں ایک سوال کا آخر کیا جواب دوں اور تو اور سوال بھی بلکل ایسا کہ کوئی بھی سنے تو بولے کہ سوال تو بہت لوجیکل ہے اور سب سے دلچسپ اور حیران کن بات یہ ہے کہ یہ سوال پوچھنے والا کوئی اور نہیں بلکہ دس سال کا بچہ تھا جس کا تعلق پاکستان سے تھا مگر اب وہ اغمان میں ہے اور جب ڈاکٹر زاکر نائک سال دوہزار تیت میں ماہ رمضان کے دوران اغمان میں سوال اور جواب کے سیشن سے خطاب کر رہے تھے اسی موقع پر یہ سوال کیا گیا میرا نام محمد مصطفی خان ہے میں دس سال کا ہوں میرا تعلق پاکستان سے ہے میرا آپ سے ایک سوال ہے اللہ تعالیٰ کے سب فرشتوں میں سب سے اہم یا ایک اہم فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی ہیں اور ان کا کام وہی نازل ہونے کے دوران مدد کرنا تھا اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی پیغام حضرت جبرائیل کی مدد سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک وہی کی صورت میں یا کسی بھی ذریعے سے پہنچتا تھا لیکن اب آج کی اس دنیا میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہی نازل ہونے کا عمل اور آسمانی کتابیں نازل ہونے کا عمل تو مکمل ہو چکا ہے اب کوئی نبی نہیں آئے گا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب کوئی وہی اللہ کو اپنے پیغمبر تک نہیں پہنچانی ہوتی صلی اللہ جبرائیل اب کیا کر رہے ہیں اب جبرائیل کی جاب یا کام کیا ہے جو اللہ نے ان کو دے رکھا ہے ڈاکٹر زاکر نائک بھی مسکراتے ہوئے بولے کہ ہمارے اس بھائی نے چھوٹے بھائی نے بہت ہی اچھا بہترین سوال کیا ہے بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ بڑا مشکل سوال کیا ہے اور بہت منفرد سوال کیا ہے اور بچے اکثر ہی بہت مشکل سوال کرتے ہیں ڈاکٹر زاکر نائک نے اب سوال کا جواب دینا تھا سب سے پہلے ڈاکٹر زاکر نائک صاحب نے مختصر الفاظ میں اس سوال کو دہر آیا اور کہا کہ ہمارے اس چھوٹے بھائی نے سوال پوچھا آخر وحی کی صورت میں نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید ہے اب وہ مکمل ہو چکا اب حضرت جبرائیل کیا کر رہے ہیں ڈاکٹر زاکر نائک نے یہ سوال دہر آیا تو تب بھی حال میں موجود کچھ لوگ ہس رہے تھے کیونکہ سوال واقعی بہت دلچسپ اور انوکھا ہے ڈاکٹر زاکر نائک نے جواب دینا شروع کیا اور سب سے پہلے یہ بلکہ اندازے سے کہا کہ وہ سکتا ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت جبرائیل سے جب ان کے ذریعے دنیا میں اور پیغمڑوں تک پیغام پہنچانے کا کام لینے کی ذمہ داری ان کو دی تھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ عارضی ذمہ داری ہو اور ان کی سب سے بڑی ذمہ داری تھی ان کا میجر رول تھا جو انہوں نے نبھا دیا ہے اب ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی ان کو کوئی چھوٹے کام دے دیئے ہوں سوٹی ذمہ داریاں دے دیئے ہوں جو وہ اب پھر نبھا رہے ہوں گے ڈاکٹر زاکر نائک کو بھی خود سے یقین نہیں تھا لہذا وہ کہہ رہے تھے کہ ہو سکتا ہے ایسا ہو رہا ہو لیکن ڈاکٹر زاکر نائک نے اس موقع پر ایک اور دلچسپ اور اہم انکشاف یہ بھی کیا جو کہ آپ کی معلومات میں بھی اضافہ کرے گا تو یہ تھا کہ فرشتوں کو بھی پیغمبر ہی سمجھنا چاہیے کیونکہ وہ اللہ کا پیغام لے کر آتے تھے اور اس میں کوئی شد نہیں کہ جبرائیل سب سے بہترین فرشتے مانے جاتے ہیں کیونکہ ان کی ذمہ داری بہت بڑی تھی لگر سوال تو یہ ہے کہ وہ اب کیا کر رہے ہیں ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ذمہ داریاں دی ہیں لیکن اس کا یہ مطلب حرگز نہیں ہے کہ ہر فرشتہ ہر وقت ہی کوئی نہ کوئی کام ضرور کر رہا ہوتا ہے اللہ نے جس فرشتے کو جو بھی ذمہ داری دی ہے وہ فرشتہ وہ ذمہ داری پوری کرتا ہے اور اس کے بعد ڈاکٹر زاکر نائک نے ایسی بات کہی کہ پورا حال پھر سے ہسنے لگا ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کوئی بھی ذمہ داری دے سکتا ہے کبھی کبھی وہ ایک دن میں پورے چوبیس گھنڈے کام کرنے کی ذمہ داری ہو سکتی ہے کبھی کبھی ایک دن میں صرف دس گھنڈے کام اور کبھی کبھی صرف پورے دن میں دو گھنڈے کام کی بھی ذمہ داری ہو سکتی ہے اور کبھی کبھی تو فرشتے صرف آرام بھی کر رہے ہوتے ہیں وہ کوئی کام نہیں کر رہے ہوتے آرام بھی تو ضروری ہے آپ جانتے ہیں نا کہ بہت سے لوگ ریٹائر ہو جاتے ہیں ڈاکٹر زاکر نائک نے اس بچے سے مخاطب ہو کر کہا جس پر اس بچے نے کہا جی اب پورا حال حصے لگا تھا وگر ڈاکٹر زاکر نائک نے فوراں سے کہا کہ فرشتے ریٹائر نہیں ہوتے ہمارے اردگرد تو سبھی لوگ ریٹائر ہو جاتے ہیں ایک وقت پر لیکن فرشتے ریٹائر نہیں ہوتے اللہ کی مرضی ہے اللہ کسی بھی فرشتے کو کوئی بھی ذمہ داری دے سکتا ہے ایک وقت پر لیکن فرشتے ریٹائر نہیں ہوتے اور یہ اکتیار صرف اللہ کے پاس ہے اس کے بعد وہ موقع آ ہی گیا جب ڈاکٹر زاکر نائک نے کسی حدیث کا حوالہ بھی ایک حدیث کا محفوم بھی ہے کہ فرشتے کھانا کعبہ کا تواف کر رہے ہوتے ہیں جہاں کچھ فرشتے تواف کر رہے ہوتے ہیں وہیں کچھ فرشتے آرام بھی کر رہے ہو سکتے ہیں مجھے نہیں پتا میں اس پار کچھ حد بھی نہیں کہہ سکتا اللہ بہتر جانتا ہے میں یہ ہرگز نہیں کہہ رہا کہ جب ڈاکٹر آج آرام کر رہے ہیں یا وہ ریٹائر ہو گئے ہیں مجھے تو یہ پتا ہے جو قرآن پاک نے بتایا ہے جو حدیث میں نے بتایا ہے میرے پیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا مجھے وہ پتا ہے مجھے نہیں پتا جو میں وہ کہہ دوں کہ مجھے معلوم نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کہ جب ڈاکٹر آج آرام کر رہے ہو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کوئی اور ذمہ داری دے دی ہو لیکن ہم کچھ بھی یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے ہمیں نہیں پتا لیکن یہ بات یقین کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ایک انتہائی اہم ترین فرشتے تھے جن کے ذریعے وہی نازل ہونے جیسے عظیم و شان کام اللہ تعالیٰ نے پورا کروایا یہ کہہ کہ ڈاکٹر زاکر نائک نے بھی بات مکمل کر لی ویسے تو اس بچے کا سوال ایسا تھا جس پر کوئی حدیث سے یہ آئیہ قرآن پاک کا حوالہ دے کر کوئی واضح بات کرنا بہت مشکل تھا اور ڈاکٹر زاکر نائک نے بھی ایسا ہی کیا ڈاکٹر زاکر نائک نے یہی کہا کہ مجھے اس سوال کا جواب معلوم نہیں ہے آپ اس بارے میں کیا سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر زاکر نائک جیسے بڑے معلم کو بڑے دائی کو جو اتنے بڑے مبلک اور دائی ہیں ان کو تو ہر سوال کا جواب آرہا چاہیے لیکن جیسا آدمی بھی یہ صاف الفاظ میں کہہ دیتا ہے مجھے حتمی جواب نہیں معلوم آپ اس پر کیا کہیں گے یہ ڈاکٹر زاکر نائک کو اپنی کم علمی کا یوں اگھار کر دینا چاہیے یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ بنا کر یا کوئی بھی بات کہہ دینی چاہیے جس سے یہ بھرم قائم رہے کہ ڈاکٹر زاکر نائک کے پاس تو ہر سوال کا جواب ہوتا ہے سوال کا جواب ہوتا ہے